اسلام علیکم اس وڈیو میں ہم لاغنگ کے بارے بات کریں گے کہ ہمارے سسٹم کے اندر لوگ بغیرہ جو ہیں وہ کس طرح سٹور ہوتے ہیں اور ہم کس طرح جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم اوپن کر لیں گے تو سب سے پہلے ہم ادھر دیکھیں گے کہ ہمارے سسٹم کے اندر جیسے ہی ہم رود ڈریکٹری کے اندر جائیں یہاں سے ہم نے ہوم دیکھ لیا ہے یہاں سے ہم نے رود دیکھ لیا ہے سس دیکھ لیا ہے اور یہاں سے ہم نے بوٹ دیکھ لیا ہے جس کے اندر ہمارا کرنل وغیرہ کی فائلز پڑھی ہوئی ہیں پھر ڈیو دیکھ لیا ہے جس کے اندر ہماری ڈیوائیس کی فائلز پڑھی ہوئی ہیں ایٹسی دیکھ لیا ہے جس کے اندر ہماری کنفیگریشن کی فائلز پڑھی ہوئی ہیں اس طرح ہم نے یہاں سے پروسس دیکھ لیا ہے جس کے اندر ہماری پروسس کی فائل پڑھی ہوئی ہیں اور یہ ہماری وار کی فائل ہے جس کے اندر ہمارے یہ والی فائلز پڑھی ہوئی ہیں لاغ ہوگی ٹھیک ہے تو آج ہم اس وار والی فائل کے بارے میں بات کریں ٹھیک ہے تو اس فائل کے اندر چلے جاتے ہیں اور اس کو لسٹ کر کے دیکھتے ہیں اس کے اندر یہ باری ساری چیزیں جو ہیں یہ پڑھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے بیک اپ گیش ہے لوکل لاغ ای میل اور یہ ساری ٹھیک ہے اب ادھر ہم آ کے دیکھ لیتے ہیں سسٹم لاغنگ کے بارے میں بتا رہا ہے کہتا ہے ہر وقت ہمارے سسٹم کے اوپر جو ڈیمنز کافی زیادہ سربسیز اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں ان کو کوئی ثابتہ بھی تو ہونا چاہیے فرض کریں کہ کوئی باہر سے کوئی آ کے کوئی سروس جو ہے بیک راؤن پر کوئی میری اپنے سسٹم کی نہیں تھی وہ چل رہی ہے تو اس کا وہ چل کے اپنا کام کر کے ختم بھی ہو گئی ہے اب میرے کمپیوٹر کے مجھے بعد میں پتا چلا ہے کہ شاید میرے کمپیوٹر میں کوئی مسئلہ آ گیا تو میں نے دیکھنا ہوگی کون کون سی سروس جو ہے لازٹ ایک گھنٹے کے اندر چلی رہی تو وہ ہم ساری جو ہے ان کا ڈیٹا کے ہی سٹور بھی تو ہونا چاہیے وہ جو ہے ہمارا سسٹم لاغنگ کے تھرو جو ہے ہمارا وہ ڈیٹا جو ہے وہ سٹور ہوتا ہے اور ہم جو ہے وہ لاغز کے ثریتے جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کب کب جو ہے ہمارے کمپیوٹر پر کون کون سیکشن جو ہے وہ پر فارم ہوگا ہے ٹھیک ہے تو اس ساری جو ہے ہمارے لاغز ہوگا ہے یہ سس لاغ کے اندر آکے سٹور ہوتے ہیں ادر لاغ کے اندر جاہے گے ام ا اگر میں ا ایک ایڈہ open کر اون اس کو cd lock کرتے ہیں اس کو ls کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے اس لاغھ کی ایک فائل پڑی ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم CAD کر کے دیکھتے ہیں بلکہ head کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ پڑے ہوئے ہیں جس طرح اس نے نیچے بتایا اللہ یہ TOOME یہ پہلے شروع میں ٹائم سٹیمپ آئے گا پھر آگے یوزر کا نام آئے گا پھر آگے جو ہے جس نے پرفارم کیا سروس اور پھر آگے جو سروس پرفارم ہی اس طرح ہماری یہ دیکھیں یہ سارا بتا رہا ہے کہ یہ ٹائم سٹیمپ ہے پھر کالی سسٹم ڈی موڈیولز یہ لوڈ کیا ہے انسیٹڈ موڈیول فیوز یہ اتنے بجے یہ کیا ہے ٹھیک ہے فینشڈ کولپرڈ آل نیو ڈیو 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 ڈیوائز فینشڈ فلس جرنل ڈو پریسسٹنٹ سٹوری یہ فینشڈ اپلائی کرنل ویرییبلز یہ سارا کچھ یہ ہے یہ کام ابھی اس نے کیا ہے یہ یارہ بج کے ستاون منٹ پہ یہ ہے اتنے بجے کام کیا تو یہ سارے جو ہیں آپ مڈیوب جو ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اگر میں اسی کو ٹیل کر کے دیکھوں تو یہ ابھی میرے لیٹسٹ ہوئے ہیں یہ سارے لاغ وہ اس کے اندر یہاں پر پڑے ہوں گے جو ابھی لیٹسٹ جو ہیں یہ لاغز بیرہ جنریٹ ہوئے ہیں سوڑہ بچ کے جو ہے اٹھالیس سوڑہ بچ کے پر تنتالیس منٹ پر ریموو سلائز چیوزر وان ٹونٹی نائن ڈی اکٹیویٹی سکس اٹھالی یہ سارا جو ہے یہ ابھی ہو رہا تھا ٹھیک ہے تو نیکسٹ جو ہم دیکھتے ہیں یہ ہمیں پتہ چلکے لاغز جو ہیں ہمارے یہاں پڑے ہوتے ہیں یہاں پہ ایک اور بتا رہا ہے کہ آر سیس لاغ جو ہے یہ ہمارا ایڈوانسٹ وڑین ہے جس کے اندر ہم سیس لاغ کئی جو ہے ایڈوانسٹ وڑین ہے تو اب بھی کئی اپلیٹنگ سسٹم جو ہے اندر جو ہے وہ یہ یوز ہو رہا ہوگا تو یہ سارے میسج جو ہے یہ یوز کر ریکارڈ کرتا ہے ایکسپٹ آتھنٹی اتھنٹیکشن جو ہے میسنیز ان کے علاوہ ٹھیک ہے تو ہماری فائلز کون کون سی مینٹین کرتا ہے ہمارا سسٹم لاغر یہ ہے اگر ہم نے دیکھنا ہو تو اس نے کہا یہ اٹسی اور آر سیس لاغ ڈاٹ ڈی کے اندر چلے جائیں اگر ہم اندر ایڈ سی کے فولڈر کے اندر جاتے ہیں اٹسی اور اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ آر سیس لاغ کے نام سے پڑی ہوئی ہے یہ ہماری پڑی ہوئی ہے آر آر سس لاغ ڈاٹ کنفگک کے نام سے فائل ٹھیک ہے اس کو ہم اوپن کار کے دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا پڑا ہویا ہے تو یہ اِھمارے جو ہیں آر س必ال کے اندر ہمارے سارے کچھ پڑا ہوئے ٹھیک ہے یہ لاغ پڑے ہوئی ہے تو اس کے اندر جو ہماری فائلز پڑی ہوئی ہے کون کون سی جو ہے یہ پڑی ہوئی ہیں کہ کون کون سی آر سوہم سٹینڈر لاگ فائلز لاگ فیتی آر دار لاغ سس لاغ، کرر دار لاغ، دوار Loucessorوی سی جو فائل جو ہے وہ کون کون سے فولڈر کے اندر جو ہے آپ کی وہ ریکارڈیڈ ہے یہ سارا اس نے ادھر دکھا ہوا ٹھیک ہے نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ادھر جنرل لاغنگ کے اندر تو جنرل لاغنگ کے اندر کہہ رہا ہے کہ دو ہماری لاغ فائلز ہیں میجر جو جس کے اوپر اگر آپ نے ٹربل شوٹنگ بیارہ کرنی ہو تو آپ جو ہے وہ ساری اس کی ویسی کے بیس پہ کر سکتے ہیں ایک ہماری لاغ کے اندر جو ہے یہ میسجز روی نام کی فائل پڑی ہے اسی سو لاغ کی فائل جو میسجز باری ہے یہ نون کریٹیکل اور نون ڈی بگ میسجز جو ہے یہ ان کو جو ہے اس سارا اندر ہوتے ہیں لیکن جو ہمارے ڈی بگن کے اور باقی جو میسجز ہیں ایکسپٹ اتھنٹیکیشن میسجز کے وہ سارے جو ہے ہمارے سی سلاغ کی فائل کے اندر ہوتے ہیں تو انھیں دو فائلز کی بیس کے اوپر ہم دیکھ سکتے ہیں اگر ہم یہاں پہ اللہ کر کے دیکھیں تو یہاں پہ ہماری جو ہے یہ ہماری صسلوگ کی فائل پڑھی ہوئی ہے اور دوسری ہماری ممیسنڈ نام کی فائل ہے جو ہے وہ ہماری یہ پڑھی ہوئی ہے ٹھیک ہے ان دونوں کے اندر اس کے اندر ہمارے printersہیں نان ڈیبگنگ اور اس کے اندر ہمارے model ہیں ہمارے دونوں کے اندر store ہوتے ہیں انھ کی بیسپ شرح ہم سالگوضہ سکتے ہیں اب دوسری نمبر میں پہ آگئے اگر ہمارا کرنل کے اوپر جو ہے کرنل کے بارے میں کوئی ایرر وغیر آجاتا ہے یا کوئی مسئلہ آتا ہے تو اس کے بارے میں انفرمیشن جو ہے وہ ساری کہاں پہ سٹور ہوتی ہے تو ہماری لاغ کے اندر ڈی میسج نام کے جو ہے فائل اس کے اندر جو ہے جا کے سٹور ہوتی ہے ساری اور ایک کرن ڈاٹ لاغ کے نام سے فائل ہے اس کے اندر ٹھیک ہے یہ ہماری کرن ڈاٹ لاغ والی فائل آگی اور ہماری ڈی میسج والی فائل ج ہے وہ یہاں پہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم کرن ڈاڈ لاغ والی فائل کو جو ہے وہ ریڈ کر کے دیکھ لیتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے ہمارے کرنل کے بارے میں یہ یعنی یہ جتنے جتنے یہ جہاں جہاں پہ وہ اس کی جو ہے وہ رانو ہے جو جو سروسی وہ ساری کے ڈیٹیل جو ہے اس نے ادھر دکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں اتھنٹیکیشن لاغنگ تو ہم نے دیکھا کہ اس لاغ جو ہے ہمارا ساری چیزیں جو ہے وہ سٹور کرتا ہے ہم نے پہلے پڑھا ایکسپٹ اتھنٹیکیشن کے اتھنٹیکیشن جو ہے ہماری وہ آپ ڈاڈ لاغ کے اندر ہوتی ہے اس کے اندر اگر ہم جا کے اس کو ریڈ کر کے دیکھیں کیاٹ تو یہاں پہ جو ہے سیشن اوپن فار یوزر سیشن کلوزڈ فار روڈ یہ ساری جو ہے یہاں پہ ڈیٹیل ہوتی ہوئی ہے ٹھیک ہے یو آئی ڈی اور باقی چیزیں بھی ساری اب جتنی بھی لاغ فائلز ہیں ان کو منیج کس طرح کرنا ہے کیونکہ یہ ہمارے سسٹم کے اندر ہی آکے سٹور ہو رہی ہیں مثلا ایدھر میں ایلیس کرتا ہوں تو یہ ساری فائل جو ہیں ایدھر سٹور ہو رہی ہیں پھر اس کے علاوہ پیچھے کی فائلز بھی ہیں اگر میں اس سے اوپر والے فولڈر میں آ جاتا ہوں تو ایدھر کیشے بھی اور باقی چیزیں بھی سٹور ہو رہی ہیں یہ دیکھیں ایدھر کیشے آئیے تو ابھی صرف ہم نے لاغ والی دیکھ رہے تھے پھر میل کی اور یہ ساری چیزیں جو ایدھر سٹور ہو رہی ہیں تو میرا میرا تو آگے کمپیوٹر میں ایرے ایم ویارہ کا مسئلہ رہتا ہے یا مثلا سٹوریج کا مسئلہ رہتا ہے ہم فرد کریں یہ کہتے ہیں تو پھر کس طرح منیج کس طرح کرنا ہے تو اس کے لیے جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی جو ہے یوٹیلٹی جو ہے ہماری لاغ ریٹیڈ کے نام سے جو ہے یوٹیلٹی ہے جو جو سارے کو مینج کرتی ہے کہ کون سی لاغ فائلز کو رکھنا ہے کون سی کو تھوڑی تیر بار ڈھلیٹ کر دینا ہے کن کی ضرورت نہیں ہے تو وہ ساری ادھر ہوتی ہیں تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں اس یوٹیلٹی کو لاغ ریٹیڈ ڈاٹ یہ ڈی والی یہ ہے اور یہ ہماری ڈاٹ لاغ ریٹیڈ ڈاٹ کنٹری کے اس کو دیکھ لیتے ہیں پہلے اس کے اندر جو ہے ہماری یہ پڑھا ہوئے سارے ڈیل کریئیٹ نیو ایمپلی لاغ فائلز اپ اپڑیوٹیٹنگ گول وانس کریئیٹ یہ سارے رولز وغیرہ لکھے ہوئے ہیں اگر ہم اسی طرح جو ہے رولز ڈاٹ ڈی ڈاٹ ڈی ڈاٹ ڈی یہ ڈریکٹری ہے ہماری سی ڈی کے عرض رہتے ہیں اس کے اندر جو ہماری یہ ساری جو ہیں فائلز وغیرہ پڑھی ٹھیک ہے آرس سلاگ اور باقی جزیں دیکھ دے رہے ہیں یہ جو پیچھے ہم نے رولز پڑھے تھے وہ جو کنفیگریشن فائلز کے اندر تھے یہ جو اوپر لکھے ہوئے ہیں انہی رولز کی بنیاد پر جو ہے وہ سارا وہ دیکھتا ہے کہ کون سی فائل کو رکھنے اور کون سی کو ڈیلیٹ کرنے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہو گیا کہ جو ہماری یہ وار نام کی جو ہے ڈریکٹری ہے اس کے اندر جو ہے اگر ہم لز کریں اس کے اندر جو ہمارے کون کون سے فولڈر ہیں پھر اس کے اندر مین جو ہے ہمارے لاؤگز لوگ پائل کے اندر ہوتے ہیں پھر لاؤگ کے اندر آئیں تو ہمارے پاس جو ہے کرنل کے لاغ جو ہیں وہ کند ڈاٹ لاغ کے ہوتے ہیں فر آ آ آ آ آ آ tot لاغ کے ہمارا آ 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 آeda کہ آ آ رہ violating پھر آ گے ان کو کس فورپ آ پائے گا اس چیز کا تو تب ہم ہمیں اس تو پڑھائیج ہے ٹھیک ہے نیس آج پر اپنے thank you very much